اسلام علیکم and welcome to another video another vlog تو جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کا میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیر خیر یہاں سے ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیر یہاں سے ہوں گے اور موسم کو انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کل موسم بہت ہی اچھا ہو چکا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس طرح سے پہلے ستمبر میں موسم ہوتا تھا اس طرح کا بلکل بھی نہیں ہے آج کل بہت ہی اچھا ہو گیا ٹھنڈی ہوا ہے اور موسم خوشکا ہوا رہا ہے جو کہ موڈ کے پر بہت ہی اچھا اثر کرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما تو اس کے لیے جو تھا میں نے ایک سے دو پیاز لے لیے تھے اور اس کو بریق بریق چاپ کر لیا تھا اور اس کو آئل کے اندر ڈال کے ہلکا سا لائٹ براؤن کر لیا کیونکہ جو ہے اگر پیاز تھوڑے سے اچھے سے فرائی ہوئے ہوئے ہوں یا اچھے سے بھونے ہوئے ہوں تو سالن کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے تو اس کے اندر میں نے ٹیماٹر جو تھا وہ ایک ٹیماٹر اور تھوڑا سا لسن ادرک جو تھا وہ میں نے ڈالا ہے چاپ کیا ہوا بریق سا اور پھر میں نے اس کو بھوننے کے لیے ٹھرا دیئے اس کو چار پانچ منٹ تک بھوننا ہے تاکہ ٹیماٹر اور پیاز جو ہیں یک جان ہو جائیں گرم مسالہ، حلدی، سرخ میرچ، کورمہ مسالہ اور نمک یہ میں نے جو ہے اس کے اندر یہ مسالی جات ایڈ کرنے ہیں اور کورمہ مسالے کا جو ہے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے اس کے اندر سالن کے اندر اور یہ چکن تھا اور چکن پھر میں نے دھو کے واش کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر پھر میں نے جیسے ہی مسالہ تھوڑا سا ریڈی ہوا تو میں نے اس کے اندر چکن ڈال کے اس کی بھونائی شروع کر دی اور اس کو پانچ چھے منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے تقریباً تیز آنچ کے اوپر اور پھر اس کے اندر میں جو ہے وہ پانی ڈال کے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر ٹھہ رہا ہوں گی تاکہ گوشت کا کچھاپن اور جو ہے وہ اندر تک گل جائے اچھے سے بس اس کو جو ہے میں نے تیز آنچ کے اوپر اس کو بھونتے جانا ہے کافی دیر تک اور اس طرح سے چکن کی بھونائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کوئی سبزی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ کا دل کرے کہ کوئی بھی سبزی آپ چکن کے اندر پکانا چاہیں جیسے کریلے ہیں ایک دوٹ انڈے وغیرہ جو بھی سبزی ہے تو آپ اس کو بھونیں چکن کو اور اس کے اندر وہ سبزی ایڈ کریں اور اس کو دم پر ٹھرا دیں تو وہ بڑی مزے کی ریڈی ہوتی ہے تو جی اب میں چکن کی بھونائی وغیرہ کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اب دیکھیں اس کا کلر وغیرہ چینج ہوگئے تو میں نے اس کے اندر جو مثالیں نکال کے رکھے ہوئے تو وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اور پھر ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تیز آنچ کے پر پکانا ہے اور تیز آنچ پر پکانے کے بعد تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دم پر ٹھرا دوں گی تاکہ یہ اندر تک پک کے ریڈی ہو جائے اور بڑی جلدی اور کوئک بننے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر جو ہے نکلتا آئے گا جیسے جیسے ہم اس کی بھونائی کرتے جائیں گے تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے سپیشل جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہوسٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کو کھانا بنانے کے لیے ریسیپی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بہت کوئک اور ایزی ریسیپی ہے اور بڑی جلدی بننے والی ہے تو آپ اس طرح سے ٹرائے کر کے بڑے رام سے چکن بنا سکتے ہیں اکثر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہوسٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سرچ کرتے ہیں کہ چکن کیس طرح سے کوئک اور جلدی بنائے جائے تو یہ ایزی ریسیپی ہے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اچھا جی اس کے اندر میں نے آدھے کپ کے قریب پانی ڈالا تھا اور اس کو اُبالانے کے بعد میں نے اس کا دھکن لگا کے اس کو دم پر ٹھہرا دیا میڈیم فلیم کے پر اس کو رکھنا ہے آپ نے تیز آنچ نہیں رکھنی اس کی بس اس کے اندر اُبالاتے جائیں گے اور یہ پکتا جائے گا تقریباً دس منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے ہلکی لو فلیم کے اوپر اور یہ بڑا زبردست قسم کا چکن کورما ریڈی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ کس طرح سے بنتا ہے تو اور آپ کی کیا روٹین ہے آج کل آج کل میں جو ہے گھر کے کاموں میں مصروف ہوں کافی زیادہ بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ویڈیو ذرا جلدی جلدی میں اپلوڈ کروں کیونکہ آج کل جو ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو کام شام بڑھتے جائے کچھ گھر کی صفائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ٹائم بلکل بھی نہیں ملتا کہ جلدی سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے اچھا جی اس طرح سے یہ ریڈی ہونے لگا ہے دیکھیں اس کی گریوی کتی زبردستی بنتی جا رہی ہے اور گوشت بھی اندر تک جو ہے چیکن بھی گل کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو بس اتنی دیر تک میں نے اس کو پکانا ہے کہ اس کا گھی نکل آئے اور پھر اس کے پر جو ہے میں نے سبس دھنیا دھو کے کارٹ کے رکھا ہوا تھا جو میں نے اس کے پر ڈال دی ہے اب سبس دھنیا لے کے اس کو کارٹ کے ٹیشو کے پیپر کے اندر بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور وہ سیف ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے لئے خراب نہیں ہوتا ہر لیئر کے اندر ٹیشو پیپر لگاتے جائیں اور اس کو دھوکے نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ گل جائے گا اور اس طرح سے بغیر دھوے کٹ کر کے رکھ دیں فریج کے اندر تو یہ جو ہے ون ویک آرام سے نکال جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے سبس دھنیا کو جو ہے فریج کے اندر سیف کر سکتے ہیں اچھا جی یہ بھی ایک ٹپ ہو گئی تو یہ اب میرا کورما جو ہے یہ فول ریڈی ہو گیا ہے پکے اور آپ بھی اس کو اسی طرح سے ٹرائے کریں تو آپ کو بہت ہی مزے کا یمی لگے گا اچھا جی میں نے اپنی بیٹی کے لئے منگوائے تھے کچھ ایک ڈریس منگوائے تھا زلبرے سے کٹس کولیکشن بہت ہی اچھی لگی ہوئی تھی زلبرے پر تو یہ میں نے منگوائے تھا ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ کے اندر یہ مجھے پڑا ہے کیمریک سٹف ہے اور بہت اچھا ٹرائزر اور اس کے ساتھ کرتی ہے تو گھر میں ایک فنکشن ہونے والا تھا تو اس کے لئے پھر میں نے یہ آن لائن ہی آرڈر کر دیا تھا تو یہ بہت ہی اچھا اس کا سٹف ہے ڈیزائننگ بھی بہت ہی اچھی ہے اور جو ہے ڈیلیوری چارجز تھے اس کے ٹو ہنڈرڈ روپیز اور یہ مجھے فول ٹوٹل پڑا ہے ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ کے اندر تو خوبصورت ہے اور اس کے شلٹ کے گلے کے پر بازو کے اوپر اور پاکٹس پہ اور ٹرائزر کے پانچوں پہ بھی ہے اور ڈیزائننگ بہت ہی اچھی ہے اگر آپ منگوانا چاہیں زلبرے کیڈز کولیکشن تو بہت ہی اچھی ہے اور یہاں پہ ٹاپ اور کرتیاں لڑکیوں کی لڑکوں کی بھی ہیں تو دو چار ڈیزائن میں جو بہت ہی اچھے لگے اس کے اچھا یہ ٹرائزر کے اوپر ہے ڈیزائننگ اس طرح سے تو میں نے اس طرح سے منگوانا لیا کہ کوئی بھی ایوینٹس ہوگا رہا ہو تو آرام سے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اور اس طرح سے سٹریٹ کرتی ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے اوپر تھوڑی سی پائپنگ کی ہوئی ہے اور گلے کے اوپر جو ہیں پز لگا کے جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اور یہ پہن کے اس طرح سے لگ رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ میں نے اس کو خصہ لے کے دیا تھا تو وہ پہن رہی تھی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ٹیک کیار اللہ حافظ